دوستو جب ہم کسی کو پجارہ ڈریم لائف کے پلان کے بارے میں بتاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ پچیس روپے کی لگا کے سٹارٹ اپ کر کے آپ یہاں پہ کروڑو روپے کما سکتے ہیں لاکھوں روپے کے آپ کو گفٹ اور پرائز بھی ملتے ہیں دیش و دیش کی یادرہ کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے کروڑو روپے ملتے ہیں گھر بنانے کے لیے پیسہ ملتا ہے تو کوئی اس بات کا یقین ہی نہیں کرتا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے ماتر پچیس روپے لگا کے یہاں پہ کروڑو روپے کی انکم اور لاکھوں کے گفٹ اور گھر بنانے کے لیے پیسہ ملتا ہے اور اساتھ میں دیش و دیش کی یادرہ بھی یہاں پہ فری میں ملتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ کے تمام سوالوں کے جواب ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہتے ہیں کہ پڑے لکھے کو فارسی کیا اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا تو آپ کے آنکھوں کے سامنے پورا پروف آپ کو دکھائیں گے کہ کس پرکار سے آپ یہاں پہ ماتر پچیس روپے لگا کے سٹارٹ اپ کر کے کروڑوں کی انکم بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں لاکھوں روپے کے انعام گھر بنانے کے لیے پیسہ اور دیش و دیش کی یادرہ بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں نمشکر ساتھیوں جے جے پجارہ ہرگر پجارہ میں ہوں آپ کا دوست اور ساتھی جسون جسی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویڈی بھی all up to date پجارہ ڈریم لائف کے سمند تمام پرکار کی ویڈیو اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو کر لیجے سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے اور نوٹیفیشن کو آن کر لیجے تاکہ آنے والی ہر پرکار کی ویڈیو آپ تک سر سے پہلے پہنچیں اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ان دوستوں مطروں میں جس کو آپ بتا رہے ہیں کہ پچیس رپے سے بھئیہ اس میں لگا کے کروڑ رپے کما سکتے ہیں وہ یقین نہیں کرتا ہے تو آج کی ویڈیو دیکھ کے وہ یقین بھی کرے گا اور پکا جوائن بھی کرے گا کہ بھئیہ صحیح میں پچیس رپے لگا کے یہاں پہ کروڑوں کی انکم کے ساتھ ساتھ ہر وہ اپنا سپنا پورا کر سکتے ہیں جو آج تک آپ کا کہیں بھی نوکری سے یا ایمل ایم سے آج تک پورا نہیں ہوا ہے اگر یہ ویڈیو آپ ہمارے فیس بک پر جسون سنگ جسی پہ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی لائک اور فولو کیجئے دوستو آج کل تو ہم اس پہ آپ کی انٹرٹینمنٹ کے سانگ وغیرہ ریلز اور موٹیویشنل ویڈیو بھی ڈال رہے ہیں اور بیجنس گروئنگ ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس لیے اس کو ضرور لائک اور فولو کیجئے گا تو دوستو کمپنی کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں ہمارے چینل کی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں پی ڈی او آپ نے کسی کو شیئر کیا ہوگا تو وہ بھی جان گیا ہوگا پجارہ ڈریم لائف نادیل گجرات سے سٹارٹ ہوئی ہے مستر ویش ٹکجیز کی سی ایم ڈی ہیں ان کو سات سال کا ایکسپیرینس ہے پچیس روپے سے یہاں پہ سٹارٹ اپ کرتے ہو آپ کو یہاں پہ اگربتی کا پیکٹ ملتا ہے جیسے جیسے آپ یہاں پہ لیول اچیو کرتے ہیں آپ کی ٹیم بڑی ہوتی ہے ویسے ویسے آپ کو یہاں پہ انکم بھی بڑی ہوتی ہے اور ساتھ میں آپ کو یہاں پہ آپ کے گفٹ اینڈ ریوارڈ بھی یہاں پہ ملتے ہیں جیسے چھوٹا سا آپ یہاں پہ دیکھ لی جیسے فرس لیول میں آپ دس لوگوں کو سپانسر کیا تو آپ کو یہاں پہ پچیس روپے کی انکم ہوتی ہے کیونکہ فرس لیول میں آپ کو ڈھائی روپے پر ریفل ملتا ہے دو لیول سے لے کے سات لیول تک ایک روپے پر ریفل کاتا ہے دوسرے لیول میں آپ کی ٹیم جو ہے سو کی ہو جاتی ہے آپ کی انکم سو تیسرے میں ہجار کی ٹیم ہجار انکم دس ہجار کی ٹیم دس ہجار کی انکم یعنی جتنی بڑی آپ کی ٹیم اتنی بڑی یہاں پہ انکم ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ دوستو دس کا ملٹیفکیشن میں کام کرتا ہے دس ڈریکٹ تو کرنے ہی آپ کو پڑھتے ہیں ہر پرکار کی انکم لینے کے لیے تو اس کے لیے اگر آپ بجنس میں آ گئے ہیں تو آپ کو دس ڈریکٹ کریں گے آگے بھی دس ڈریکٹ کریں گے ڈوپلیکیشن ہوتا رہے گا ملٹیفکیشن ہوتا رہے گا اور آپ کی انکم یہاں پہ آٹومیٹیکلی یہاں پہ کروڑوں کی ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ یہاں پہ گفٹ اور ریوارڈ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو سمجھ سے تو یہی ہو رہی ہے کہ آپ سوچھ رہے ہیں بھائیہ وہ تو مجھے پتا ہے کہ کروڑوں کی انکم آ جائے گی لیکن یہ آئے گی کیسے یہی تو یقین ہی ہو پاتا ہے کہ کیسے آئے گی چلیے دوستو چھوٹا سا ایک اگزامپل لے کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے مارکٹ سے آپ اگربتی کا پیکٹ لیتے ہو چالیس کا بیس کا تیس کا دس کا جتنے کا بھی لیتے ہو تو ایک اگزامپل کے مادئن سے ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک اگربتی کا پیکٹ مارکٹ سے کریدا جو کہ آپ کو چالیس روپے کا ملتا ہے کیونکہ اس کے اوپر چالیس روپے ہی ایم آر پی ہے مارکٹ پرائز ہے اور سی پی یعنی کہ کسٹمر پرائز بھی چالیس روپے اگر آپ کسی دکاندار کو بولیں گے کہ دو روپے کم کر لو تو وہ بولے گا بھائی اس میں بچتا ہی ایک روپے پچاس پیسہ ہے تو کم کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو وہ آپ چالیس کا چالیس کا ہی لے کے آ جاتے ہو لیکن جیدی آپ پجارہ ڈریم لائف میں کام کرنا کا سٹارٹ اپ کرتے ہو تو یہاں پہ جو ایم آر پی ہے جو آپ کو اگرپٹی ملتی ہے پچیس روپے کی اس کا ایم آر پی ہے سیدھا گا سیدھا پندرہ روپے آپ کا ریٹیل پروفیٹ آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے پھر بھی اس پچیس روپے میں جو کمپنی آپ کو اگرپٹی کا پیگڑ دیتی ہے اس پچیس روپے میں بھی آپ کو کروڑو روپے کی انکم دیتی ہے گفٹ ریوار دیتی ہے دیش و دیش کی یاترہ کرنے کا اس کے لیے ہم نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنایا ہے جس میں پجارہ ڈریم لائف کا پورے کا پورا کلکولیشن آپ کو بتایا ہے کہ کس پرکار سے یہاں پہ دیکھئے فرسٹ لیول میں آپ کا دھائی روپیہ بڑھتا ہے اس پچیس میں سے دو لیول سے لیکے سات لیول تک آپ کا پانچ روپیہ بڑھتا ہے پھر آٹھ لیول سے لیکے پندرہ لیول تک دو روپیہ بڑھتا ہے پروڈکٹ کوریر چارزر کے لیے کمپنی جو ہے دو روپیہ رکھتی ہے گفٹ اینڈ روپیہ کے لیے دھائی روپیہ رکھتی ہے یعنی کہ ٹوٹل کمپنی پچیس روپیہ میں سے بھی سولہ روپیہ بانٹ دیتی ہے ابھی تو اور بھی آفر جو کمپنی رکھ رہی ہے اس کے لیے اور بھی جیادہ بینیفٹ اور بھی جیادہ پیسہ بانٹ دی ہے اگر یہ ویڈیو آپ ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے اوپر آئے بٹن میں کلک کریں گے آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی ویڈیو کی ڈسکرائشن بوکس میں بھی ہم اس ویڈیو کا لنک ڈال دیں گے یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جائیں گے کہ بھائیہ سچ میں ہی کمپنی پچیس روپیہ ہم سے لے کے اس میں سے کتنا کتنا پیسہ بانٹی ہے جس سے ہمیں یہ انکم ہوتی ہے تو دوستو آپ چالیس روپیہ کی اگربتی مارکر سے لیتے ہیں کیونکہ جو کمپنی جو بھی کمپنی کا آپ سامان لیتے ہو پڑک لیتے ہو وہ بنتا بہت کم لاغت میں ہیں لیکن آپ تک پہنچتے پہنچتے یہ وہ بہت بڑی اماؤنٹ آپ تک ہویا تھی ہے کیونکہ جو بھی آپ مال کھریتے ہو کہیں نہ کہیں ٹی وی پہ ایڈ دیکھتے ہو کوئی نہ کوئی آپ کو بتاتا ہے وہ آپ یہاں پہ اگربتی کھریتے ہو اس اگربتی کی جو ایڈ ہے اس کے لیے سیلیبرٹی امتاب بچن یا کوئی اور سیلیبرٹی اس کی ایڈ دیتا ہے ٹیلی ویزن کے اوپر وہ آپ دیکھتے ہیں تو وہ سیلیبرٹی بھی کروڑوں روپیہ جو ہے اس کی ایڈ کرنے کے لیے لیتا ہے تو یہ خرچہ کہاں سے نکلے گا کہتے ہیں کہ تیل تو تیلوں میں سے ہی نکلنا ہے تو وہ سارا خرچہ جو ہے ہم سے ہی لیا جاتا ہے اگربتی بنتی ہے دس روپے کی آٹھ روپے کی لیکن آپ تک وہ چالیس روپے کی پہنچتی ہے کیونکہ اس میں خرچہ اتنا لگ جاتا ہے کہیں سی ایف ایجنٹ لے جاتے ہیں کبھی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہو جاتا ہے کوئی سیلیبرٹی اس کی ایڈ کرتی ہے وہ لے جاتے ہیں پھر نیٹورک والے لے جاتے ہیں پھر جو بڑے بڑے ریٹیل پروفٹ رہتے ہیں وہ بھی بچاتے ہیں ریٹیلر رہتے ہیں وہ بھی بچاتے ہیں تو بچتے بچتے آپ تک وہ چالیس روپے کی پہنچتی ہے اور آپ کو اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن جو پجارہ ڈریم لائف ہے وہ آپ کو اسی پچیس روپے میں ایک بیجنس دیتی ہے جس کے آپ خود مالک بن جاتے ہو اور آپ یہاں پہ ٹیم بنا کے لاکھوں کروڑوں کی انکم کر سکتے ہو نیٹورک تو بھئی آپ بنانا ہی پڑے گا کہتے ہیں کہ بیچنے سے کوئی بھی آج تک لکھ پتی کروڑ پتی نہیں ہوا ہے نیٹورک بنانے سے ہی کروڑ پتی ہوا ہے ایک ایک دو دو روپے کر کے ہی یہاں پہ آپ بڑی انکم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں آپ مارکٹ میں کوئی بھی پروڈکٹ لیتے ہیں وہاں سے آپ کو ایم آر پی پہ ملتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو ملتا ہے ڈسٹریبوٹن پرائی پہ کیونکہ دوستو آپ یہاں پہ ہماری کمپنی پجارہ ڈریم لائف کوئی بھی کسی بھی سی ایف آجنٹ کو پیسہ نہیں دیتی ہے کیونکہ یہاں جو ہم ڈسٹریبوٹر رہتے ہیں جو لیڈر رہتے ہیں وہ ہی کمپنی کے پریکٹ کا پرچار کرتے ہیں اپنا مخارب ان سے ماؤت پبلیسٹی کرتے ہیں اور کمپنی وہی پیسہ جو ہے نبے پرچت پیسہ جو ہے وہی پیسہ جو ہے اپنے ساتھیوں میں اپنے ڈسٹریبوٹروں میں اپنے لیڈروں میں بار دیتی ہے اور اسی سے ہی دوستو کہتے ہیں بوند بوند کر کے ساگر بھرتا ہے ایک ایک روپیہ کر کے ہی آپ کو لاکھوں کروڑوں کی انکم ملتی ہے دیش دیش کی یاترہ اور کروڑ روپے کے گفٹ اینڈ ریوارڈ ملتے ہیں یہاں پہ آپ چھوٹا سا ایک اور اگزامپل دیکھیں پارلے جی کی ٹوفی آتی ہے کال گیٹ آتا ہے کلینک پلس کے چھوٹے چھوٹے شیشے آتے ہیں ایک ایک روپے کے اور بھی شیمپوں کے آتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ دس پیسہ بیس پیسہ پچیس پیسہ کا مارجن میں کمپنیاں پورے ہندوستان میں انہوں نے نیٹرک بنایا ہوا ہے آپ کسی بھی چیز کو جا کے مانگتے ہیں مانگتے ہیں کہ کال گیٹ کا مجھے شیمپو دے دو کال گیٹ کا مجھے ٹوف پریس دے دو کلینک پلس کا شیمپو دے دو پارلے جی کا بسکوٹ دے دو ٹاٹا کا نمک دے دو یہ کیا ہے ہم کسی نہ کسی کے نیٹورک میں ہی کام کر رہے ہیں ہم کسی نہ کسی کا نیٹورک بنے ہوئے ہیں تو اس لیے دوستو آپ نیٹورک بنائیے نہیں تو آپ کو کوئی دوسرے نیٹورک بنا بنا کے اپنا فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ اسی پرکار سے پچیس روپے لگا کے پجارہ ڈریم لائف کے ساتھ جڑیے اور اپنا نیٹورک بنائیے اور ایک ایک روپےہ دھائی دھائی روپےہ سے آپ یہاں پہ کروڑوں کی انکم کمائیے کہتے ہیں کہ جتنا بڑا نیٹورک اتنی بڑی نیٹورک آج کل ٹاٹا برلا امبانے انڈانے سنگھانیاں جتنے بھی یہاں پہ آپ بڑے بڑے بزنسمن دیکھ رہے ہیں وہ چیز بیچنے سے کروڑپتی لگپتی اربپتی نہیں بنے ہیں وہ نیٹورک بنانے سے ہی بنے ہیں اب نیٹورک کہاں نہیں ہے ایٹل کا نیٹورک ہے جیو کا نیٹورک ہے جو سیما بیوجہ در اس کا بھی نیٹورک ہے بینا نیٹورک کے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ آج ہی پجارہ ڈیم لائف کو پچیس روپے سے سٹارٹ کیجئے اور نیٹورک بنائیے اور بڑا پیسہ کمائیے تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کس پرکار سے یہاں پہ پجارہ ڈیم لائف میں پچیس روپے ماتر لگا کی آپ کروڑ روپے کی انکم تو کرتے کرتے ہیں ساتھ میں آپ اپنا ہر وہ سپنا پورا کرتے ہیں جو آج تک بچپن سے لے کے آج تک ابھی تک آپ کا ادھورہ ہے نہ وہ نوکری سے پورا ہوا ہے نہ کسی وہ ایمل ایم مارکٹنگ پلان سے پورا ہوا ہے لائبلٹی آپ لے کے بیٹھے ہیں لاکھوں کا گھاٹا کھا کے بیٹھے ہیں لیکن یہاں پجارہ ڈیم لائف میں آپ کو ماتر پچیس روپے لگا کے انکم کروڑوں کی ملنے والی ہے دوستو پچیس روپے کہتے ہیں کہ یہاں کے کوئی بھی آپ کو نہیں بولے گا کہ آپ نے میرے پچیس روپے لگوا دی کیونکہ آپ پچیس روپے کے بدلے اس کو اگر بڑتی کا پہکڑ دے رہے ہیں بھائیہ پچیس روپے کا دام تو آپ کسی چائے کے دکان میں گھس جاتے ہیں تو سو پچاس تو وہاں بھی لگا کے آتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو ایک بیجنس مل رہا ہے اس میں بھی آپ کے کوسٹن کن تو پرند تو وائے کیوں یہ وہ ایسے کیسے ویسے کیسے کرتے رہتے ہیں تو بھائیہ ان کوسٹنوں کو چھوڑیے پہلے پجارہ ڈیم لائف جوائن کیجئے آپ کے سارے شخص والوں کا جواب اس ویڈیو میں مل چکا ہے تو جلدی کیجئے ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ویڈی بھی اور آپ ٹوڈر کو سبسکرائب کیجئے نمشکار دھنی آباد اب تو پورے بھارت میں ایک ہی نارا ہے جہ جہ پجارہ ہے جہ جہ پجارہ ہے